موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علماء جز اللہ انہ سیدنا و مولانا محمد ماہو اہلو عزیز طلبہ ماتھمیٹکس فور یونٹ فور فیکٹرز ان ملٹی پلز ایکسرسائز ہمارے پاس فور پوائنٹ ایٹ ہے ٹاپک ہمارا ہے ایچ سی ایف بائی کومن فیکٹرز میتھڈ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اس وقت آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے وہ ایس ایل اوز تو آج کے لیسن کے ہمارے ایس ایل اوز نمبر ون is you will be able to define highest common factor and second one is you will be able to find highest common factor using common factor میتھڈ ڈیر سٹوڈنٹس انٹرودکشن میں ہمارے پاس ایچ سی ایف آج ہم سکھیں گے کہ ایچ کس چیز کا ابریویشن ہے سی کس چیز کا ابریویشن ہے اور ایف کس چیز کا ابریویشن ہے سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے ایچ فور ہائی ایسٹ سی فور کومن ایف فور فیکٹر اب یہ جو ایچ سی ایف ہے اس کی define کچھ اس طرح بانتی ہے the greatest number which is the common factor of given numbers it is called the highest common factor اور ایچ سی ایف آپ کے لئے میں دوبارہ repeat کیے دیتا ہوں the greatest number which is the common factor of given numbers it is called the highest common factor اور ایچ سی ایف dear students جو آج کا question ہم کریں گے اس میں کچھ factor find کرنا ہے ہم نے تو find the factors of eleven and twenty two eleven کے factor find کرنے کے تریکہ کار کو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے آپ نے اپنے previous lecture کو recall کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں simple number one and number eleven یعنی itself one and itself تو factor ہوتے ہی ہوتے ہیں تو eleven چونکہ ایک prime number ہے اس لئے اس کے two factor ہیں اب آپ دیکھیں twenty two یہ چونکہ prime number نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ composite ہونے کے وجہ سے ہم دیکھیں کہ اس کے factor two سے زیادہ ہوں گے اب دیکھیں one and itself تو ہے secondly آپ دیکھیں two پہ بھی یہ divide ہوتا ہے two and eleven two and eleven بھی اس کے factors ہیں اس لئے twenty two کے factor ہوئے one two eleven and twenty two تو dear students eleven اور twenty two کے factors ہم نے find کر لیا ہیں اب آگے جو ہم question کریں گے اس میں چونکہ ہمیں یہ find کرنا تھے اس لئے میں نے آپ کو یہ پہلے ہی find کر کے بتا دیئے ہیں dear students exercise four point eight ہے question number one ہے اس کا part six ہے hcf by common factors میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا ہوگا find factors of eleven and twenty two یہ میں آپ کو پہلے ہی find کر کے دکھا چکا ہوں اب جو ہم نے find کی تو ان کو لکھیں گے factors of eleven لکھے one and eleven اور factors of twenty two لکھے one two eleven and twenty two اب جو دوسرا step ہے ہمارے پاس step two circle the common factors اب جو دونوں میں common ہیں ان کو ہم نے circle کر لیا ہے ایک common ہے one اور ایک common ہے ہمارے پاس eleven اوکے اب دیکھئے step number three میں کیا ہے step number three ہے highest common factor اور hcf تو highest میں دیکھیں one ہے یا eleven ہے obviously eleven ہی ہے شاباش good عاصفہ آپ نے اچھا جج کیا تو eleven جو ہے یہ ہمارا hcf ہے یعنی highest common factor ہے یہی ہمارا answer ہے dear students آج کی lecture کی summary آپ کے سامنے ہے ہم نے سب سے پہلے hcf کی define سیکھی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے hcf stands far سیکھ ہے h for highest c for common and f for factor اس کے بعد ہم نے method to find factors سیکھ ہے اس کے بعد پھر hcf by common factors ہم نے find کر کے آپ کو سکھایا now dear students exercise four point eight ہماری complete ہو چکے ہیں آج یہ ہمارا last question تھا تو آپ غور فرمائیں کہ یہ exercise ہے اس میں جو چھے کی چھے examples ہیں چھے questions ہیں وہ same pattern پہ ہیں ان میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دیا جو پہلے پانچ ہیں one two three four five parts وہ same ہیں وہ سب کے سب question آپ نے rough register پہ اچھے طریقے سے solve کرنا ہے یہ آپ کی home assignment ہے اور ہمارا lecture راج کا ختم ہوا تو انشاء اللہ ہائندہ lecture تک کے لئے اجازت چاہوں گا پھر ملاقات ہوگی انشاء اللہ حافظ